بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو رزی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ پیارا سا بی بی فراق بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو اگر آپ یہ فراق بنانے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کسی بھی پرنٹ کو بین اسکیپ کیے دیکھنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں فرینڈز اس کے ساتھ جو سلوار ہے وہ پلیک کلیر کی ہے اور اسی کپڑے سے ہم نے اس کی پٹی جس پر بٹن لگائی ہوئے ہیں اور بین اسی کپڑے سے ہم نے بنایا ہے تو ابھی ہم اس کے فرنٹ پارٹ کے لیے اس کے ایک پیس نکالیں گے جسے آپ پیٹی بھی کہتے ہیں پیٹی کی لیندھ اس کی تیرہ یا ساڑھ تیرہ انچ ہوگی پر ہم اس سے زیادہ کٹنگ کریں گے یہ ہم نے پن رہ انچ کا پیس نکالا ابھی ان دونوں پیسوں کو فول کر کے بچھائیں گے دوستو ہم بین کے لیے اس کا جو آگے والا پلہ ہے اس کو پیچھے والے پلے سے کم کر کے اس کی کٹنگ کریں گے اگر دونوں کو ہم برابر کر کے کٹنگ کریں گے تو یہ اچھے سے بیٹھے گا نہیں نیچے شولڈر اس کا تیرہ ہے تو ساتھ پر نشان لگایا اور ارمحول کا نشان اوپر سے نیچے ساتھ پر لگایا اور نیچے والی لائن پر بھی ساتھ پر ایک نشان لگائیں گے دوستو جو آگے والا پلہ ہے اس کی ہم اندر سے شیب دے کر کٹنگ کریں گے اور بے کی تھوڑا ہٹ کر کٹنگ کریں گے تو چیسٹ اس کی پند رہ ہے تو ساتھ ساتھ پر نشان لگایا تو کمر اس کی ساڑھے تیرہ انچ ہے تو ساڑھے تیرہ کا ہاف پونے سات انچ ہے دوستو یہ ہماری پیٹھی کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوستو یہ جو ہمارا گیرے کا کپڑا ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے دوستو میری میشے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سمپل اور آسان طریقے سے ہر چیز کا طریقہ سکھا ہوں ابھی ہم ایک پیس کو دوسری پیس کے اوپر ایک انچ کے فاصلے تک رکھیں گے یہ جب سلائی میں چلا جائے گا تو برابر آ جائے گا دوستو ہمارے فراغ کی لمبائی اٹھائیس انچ ہے تو ابھی ایک اٹھائیس پر نشان لگائیں گے ایک تھوڑا سا نیچے کی طرف نشان لگائیں گے دوستو ہم اس میں چونٹیں زیادہ نہیں ڈالیں گے بس تھوڑی سی چونٹیں ڈالیں گے یہ ہم نے چار یا ساڑھ چار انچ کپڑا ایکسٹر لیا ہے دوستو اب ہم اس کے بین لگانے کے لیے حالے کی کٹنگ کریں گے آگے والے پلے پر اور بیک کی بھی تھوڑی سی شیپ میں کٹنگ کریں گے دوستو پٹی لگانے کے لیے آگے والے پلے کو ہم سنڈر سے کٹ کریں گے اب ہم اس کی بازو کی کٹنگ کریں گے دوستو اس کی بازو کی کٹنگ پنڈر اچھ ہے تو پنڈر پار ایک نشان لگائیں گے ایک تھوڑا سا نیچے تو دوستو یہ ہمارے بازو کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو یہ ہم نے کپڑے کی پٹیاں بنائی ہوئی ہیں اس طریقے کی مدد سے فولڈ کر کے ایک تھوڑی چوڑی ہے اور ایک اس سے کم جو کم چوڑی ہے وہ نیچے بٹن ٹیک لگے گی تو پہلے ہم بٹن ٹیک کو اس کے ساتھ ہٹاچ کریں گے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پساندہ آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گنٹی کے بٹن کو دپانا نہ بھولیں اب دوستو ہم اس کی پٹی لگائیں گے دوستو جو چڑائی میں کم ہے وہ نیچے آئے گی اور جو پٹی ہے جو چڑائی میں زیادہ ہے وہ اوپر آئے گی نیچے والی میں ہم بٹن لگائیں گے دوستو اب ہم اس پیس کو پیٹی کے ساتھ ہٹاچ کریں گے یہ ہم نے اس کے سنٹر میں کٹ لگائے ہوئے ہیں اور اس کا سنٹر جو پٹی ہے وہ سنٹر ہی آتا ہے چونٹیں ہم تھوڑا دور سے ہی ڈالیں گے یہ چونٹیں آپ مشین کا ٹانکہ تھوڑا بڑا کر کے بھی پھر اس کو کھینج کر بھی بنا سکتے ہیں موسیقی دوستو یہ دونوں پیس آپس میں اٹاچ ہو چکے ہیں اسی طرح بیگ پیس کو بھی اٹاچ کرنا ہے دوستو اب ہم ان دونوں پیسوں کے شلڈر کو آپس میں اٹاچ کریں گے دوستو اب ہم اس کی حالے کی چھانٹی دیں گے پھر اس کے بعد اس کا ناب کر کے پھر اس کی بین کی کٹنگ کریں گے تو دوستو یہ ہمارا فاصلہ ساڑھے چھے سے ایک ستر کام ہے تو ساڑھے چھے سے ایک ستر کام پر ہم اس کی بین کی کٹنگ کریں گے اور اس بین کی ٹوٹل لمبائی پونے تیرہ انچ آئے گی موسیقا اور دوستو ایسا پیس اور نکار کر ان دونوں بینوں کو آپس میں ڈبل کر کے چھپکانا ہے موسیقا 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 دوستو اب ہم اس بین کو اٹچ کریں گے موسیقا 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 تو دوستو یہ ہمارے بین کا بھی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی فٹنگ کی سٹچنگ کریں گے اس کے بعد دوستو ہم اس کے گہرے کو فول کر کے اس کی سٹچنگ کریں گے موسیقی موسیقی